بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کل کے لیکچر میں ہم نے دوسری چادر سبق پڑھا تھا اور آج ہم دوسری چادر سبق کی آگے مشک کریں گے دوسرے سوال سے دوسرا سوال ہے درجزل سوالات کے جوابات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمیز کتنی چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمیز دو چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے اپنے حصے کی جادر دی تھی جواب میں لکھیں گے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے نے اپنے حصے کی جادر دی تھی تیسرا سوال ہے ارکان ملائیں خے پلس لام چھوٹی یہ رس فے ہے یہ کیا بن جائے گا خلیفہ ہے علیف پلس کاف می کیا بن جائے گا حاکم بے نون اکٹھا دکھا ہوا ہے پلس واؤ علیف پلس حمزہ چھوٹی یہ یہ کیا بن جائے گا بنوائی واؤ علیف پلس لام اور دار اکٹھا دکھا ہوا ہے تجھے بھی اس کو اکٹھا لکھیں گے کیا بن جائے گا والد چیم علیف جا پلس دال اور رے اکٹھا دکھا ہوا ہے یہ کیا بن جائے گا چادر آگی ہے سوال نمبر چار مندر جزیل الفاظ کون کے متضاد سے ملائے الفاظ اور متضاد دیئے گئے ہیں یہاں پر ہم نے ان الفاظ کو ملانا ہے سوال اس کا متضاد کیا ہو جائے گا جواب دن رات زیادہ کم نئی قرآنی پانچوں سوال ہے جملے بنائیں اب یہ جملے بنانے ہیں آپ لوگوں نے سوال سوال کا جملہ یہاں پر میں نے دکھا ہے کلاس میں مضمون کے حوالے سے بچوں کا استاد سے سوال کرنا تدریسی عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے مضمون یعنی کہ سبق کے حوالے سے سبجٹ کے حوالے سے جو بھی بچے استاد سے سوال کرتے ہیں وہ پڑھانے کا عمل ہوتا ہے تدریسی عمل سے تدریسی عمل ہوتا ہے وہ کلاس میں مضمون کے حوالے سے بچوں کا استاد سے سوال کرنا تدریسی عمل ہے مسجد رکپے کے لحاظ سے دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک بڑی مسجد بادشاہی مسجد ہے چادر بلوچی اور سندھی ثقافت میں چادروں پر خوبصورت کڑھائی کی جاتی ہے کپڑا پاکستان کے شہر فیصلہ بات میں کپڑا بنانے کی فرکٹریاں موجود ہیں کمیز ہمارا قومی لباس چلوار کمیز ہے ہمارا آج کا سبق یہی پر فتم ہو جاتا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے اپنی کپیوں پر بھی لکھنے اور اس کی ڈیٹنگ بھی کرنی ہے